آج ہی کے دن موڈی نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا موڈی جانتا تھا کہ راہل گاندی اگر مقبوضہ وادی میں داخل ہو جاتے راہل گاندی اگر وہاں داخل ہو جاتے تو موڈی کی جو اصلیت ہے سامنے آ جانی تھی اصل میں بات یہ کہ آپ کی حکومت کے پاس نہ طاقت ہے نہ وہ اس ایشو کو سنجیلگی سے لیتے ہیں دوسروں پر امیلزام لگاتے ہیں کہ مسلمان ممالک ہماری مدد نہیں کرتے بھئی آپ نے کیا کر لیا آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے ایک سال پہلے آپ نے کہا یہ آپ پانچ منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے اس کے حوالے سے تین جنگیں ہم لڑ چکے ہوئے ہیں دوستان کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پر کڑا ہے حقیقہ کا صدر ہمیں فون کرتا نہیں اور بھارت کا صدر ہمارا فون اٹھاتے کی بجائے میں کہوں گا چکتا نہیں ہے باڈن اپنے آپ کو میں جو باڈن کی بات کروں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا کریں اچھے ناظرین آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 اے کے خاتمے کے بعد آج بھارت کے اس غاسبانہ اقدام کے دو سال مکمل ہو گئے ہیں آج ہی ہمیں استے سالمن آیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی بھی کیا جا رہا ہے آج ہی کے دن موڈی نے مقبوزہ وادی کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا یعنی ریاست کا درجہ چھینہ اور مقبوزہ کشمیر کا الہدہ پرچم بھی اتار لیا گیا اچھے پاکستان کی جو نظریں ہیں وہ آرٹیکل 370 سے زیادہ آرٹیکل 35 اے پر کیونکہ آرٹیکل 35 اے زیادہ اہمیت کا حامل ہے آرٹیکل 370 اور 35 اے ہے کیا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں آئین کا جو آرٹیکل 35 اے ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ کوئی بھی فرد صرف اسی صورت میں انڈیا کے زیر انتظاب کشمیر کا شہری بن سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جمعہ کشمیر میں جائدات نہیں خرید سکتا اور نہ ہی یہاں کا مستقل شہری بھی بن سکتا ہے یہ آرٹیکل کشمیر کی ریاستی قانون ساز اسملی کو اپنے باشندوں کے حقوق اور مراد کی حفاظت کے لیے خود قانون سازی کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے آرٹیکل 370 اور 35 اے یہ دونوں آرٹیکلز مقبوضہ کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کہلے کے بنیادی حقوق کے ڈھال بنے ہوئے تھے اور اس ڈھال کو موڈی نے زبردستی اپنے غیر آئین اقدام کے ذریعے پاش پاش کر کے رکھ دیا اور یہی بات پاکستان کو دکھتی ہے اچھا بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں اضافی فوجی دستے تائنات کر دیئے جب موڈی کی حکومت نے پانچ آگست کو مقبوضہ کشمیر کی آزادانہ حصیت پر ضرب لگائی تھی اور مظلوم کشمیریوں پر زندگی تنگ کر دی تھی تو کانگرس کی نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنا چاہا تھا لیکن موڈی کی کٹ پتلی پولس نے ان کو جانے سے روک دیا کیونکہ موڈی جانتا تھا کہ راہل گاندی اگر مقبوضہ وادی میں داخل ہو جاتے راہل گاندی اگر وہاں داخل ہو جاتے تو موڈی کی جو اصلیت ہے سامنے آ جانی تھی اور ظاہری سی بات ہے پھر راہل گاندی نے دنیا کے سامنے موڈی کو بے نکاب کر دینا تھا اس لیے راہل گاندی کو اندھیرے میں رکھا گیا لیکن انصاف فرہم کرنے والے عالمی دارے بھارت کے ظلم پر چپ ہیں شاید انہیں بھارت کی ناراضگی کو بھو شاید جو ان کے مفادات جڑے میں ہیں وہ انسانیت سے اوپر ہیں اس لیے انسانیت ان لوگ کی مرد چکی ہے لیکن جو منیر صاحب عالمی دارے ہیں وہ خاموش ہیں وہ بے بس ہیں شاید ان کے جو ان کے ساتھ اجارت کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے جتنے بھی مفادات جڑے میں یہی وجہ ہے کہ مفادات انسانیت سے زیادہ ان کو عزیز ہیں لیکن یہ جو انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کرتی ہیں تو پھر ان کی کریڈیبلیٹی پر منیر صاحب یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ پھر ان کو تنظیموں کو تعلی لگا دینے جائیے ان دفاتر کو بند کر دینا چاہیے جو کہ کشمیر پہ اتنا ظلم ہوتا دیکھ کے بھی خاموش ہیں گھونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں شکرہ آپ کا خان صاحب گزارش یہ ہے کہ کشمیر جو ہے یہ جب سے تقسیم ہوا تھا ہندوستان تب سے ہی ایک سنسٹیو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے تین جنگیں ہم لڑ چکے ہیں ہمارا فون اٹھاتے کی بجائے میں کہوں گا چکتا نہیں ہے یہ تو ہماری پالیسی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں فساد یا اس کا فیس ہے OIC نے مایوس کیا ہے ہمیشہ کی طرح سے مسلم امہ پوری جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر خاموش ہے جو انہوں نے بہت بڑی فیور کی تھی کشمیریوں کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ایک سمٹ کے دوران انہوں نے جو وزیر خارجہ تھی اس وقت کی بھارت کی سشمہ شراج اسے لا کے بٹھا دیا تھا یعنی جن سے ہمارا مسئلہ ہے انہی کو اس کے حل کے لیے طلب کر لیا تھا انہوں نے یہ ہم پر احسان انہوں نے فرمایا تھا دوسری طرح ہماری کشمیر کمیٹی جو ہے وہ جو ہے اس نے نہ کچھ کر کے دیا ہے اور نہ ہی میرے خیال سے اس سے امید کرنی چاہیے لیکن جو مجھے سب سے بڑا گلہ ہے کشمیر کمیٹی کے ساتھ وہ یہ کہ اس کے ہوتے پاکستان کی جتنی بھی ایمبیسٹیز ہیں باہر کے ملکوں میں ان میں کشمیر سینٹرز جو ہیں وہ بند کر دیا گئے which according to my own understanding was a criminal act تو یہ سب کچھ اگر ہم کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے تو پھر کشمیریوں کی کون سی خدمت ہو رہی ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ابھی جو بائیڈن صاحب نے جس طریقے سے بیہیو کیا ہے ٹرمپ نے ہمیں کہا تھا میں سالسی کراؤں گا ہمارے پرائیم ایسٹر نے ہمیں بتایا کہ جناب میں تو ورڈ کپ دوسری دفعہ جیت کے آ گیا ہوں لیکن وہ سب کچھ کہیں کھو گیا ہے ہماری قسم پرسی کی وجہ کیا ہے میرے خیال سے عرباب اقتدار کو اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالی چاہیے کہ ہم دنیا میں اس طرح سے آئیسولیٹڈ کیوں ہیں جبکہ ہم نے اس امریکہ کی اتنی خدمت کی ہے ستر سال سے ہم اس پر معمور تھے اور نائنٹین سیونٹی نائن میں جب افغانستان کو انویڈ کیا ہے روس نے اس کے بعد سے ہم پروکسی بار لگتے ہیں اصل میں بات یہ کہ آپ کی حکومت کے پاس نہ طاقت ہے نہ وہ اس ایشو کو سنجیدگی سے لیتے ہیں دوسروں پر ہم ارزام لگاتے ہیں کہ مسلمان ممالک ہماری مدد نہیں کرتے بھئی آپ نے کیا کر لیا آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے ایک سال پہلے آپ نے کہا یہ آپ پانچ منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے کریں گے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے پانچ منٹ نہیں نہیں ہمیں بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں جب ہم جو ان کے وقیر ہیں جو ان کا مقدمہ لے کے پھر رہے ہیں اگر ہماری وقالت میں کمزوریاں ہیں ہمارے روئیے میں کمزوریاں ہیں ہمارے ملک کے اندر اس پہ کوئی اتحاد نہیں ہے مجھے بتائیں کہ آج شارہ پاکستان میں کوئی سٹرائک ہوئی کیا پورے ملک کے اندر لاکھوں کے جلوس نکلے the answer is no تو پھر یہ جو باتیں دوسرے مسلمان ممالک کے بارے میں کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ خموشی جو ہماری خموشی ہے نا بائچ کورڈ ہوگی اس کو دنیا سمجھ دی ہے ان کا انٹریسٹ نہیں ہے اور سنیں جس دن ہندوستان نے دو سال پہلے فیصلہ کیا تھا اگر ہم قوم کی اسیت سے کڑے ہو جاتے اور پورے کے پورے ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں اور غیر سیاسی قوتیں اکٹری ہو کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے ہم فلانی فلانی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو میں دیکھتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں ایک میرے سوال کے ساتھ آپ تینوں کھڑے ہیں کہ نہیں کہ جب انڈوستان نے پانچ اگست کو یہ کیا تھا اس وقت ہمارا رسپونس اتنا ہاٹ اتنا ایفیکٹیو نہیں تھا بلکل نہیں تھا بلکل نہیں تھا اپالوجیٹک تھا جس طرح بزدلانہ تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے اس معاملے کو تسلیم کر لیا ہے ہم نے کہا تو پھر ہم کیا کریں اس کا نتیجہ یہ نکلا کشمیر فروض چھوڑا دیکھیں کشمیر بادن اپنے آپ کو میں جو بادن کی پاس سلیم ایک چیز تو کنفرم ہوگی ان کے اچھے بہت کے سپیکرز ہیں سر آرام سے بات سپیکرز نہیں ہیں بات یہ ایسے آپ کے کوئی نہیں ہے نہیں ہیومن ریشت جس طورت دنیا دنیا جس پر اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے وہ کیا ہے آپ ان کے امریکنز کو دیکھو لٹینوس کو دیکھو ہیومن رائٹس کی ویلیشن ہر جگہ پوری دنیا کے اندر ہے سر کشمیر بیچہ سر کشمیر باپنی ہوتا رہے گا یس they don't give a monkey about why why because our PR is poor our international PR is poor ہم ادھر بیٹھ کے آپ کی ریاست کام نہیں کر رہی آپ کی ریاست جو آپ کے جو پی جے کہنا چاہ رہا ہے he has a point وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ the community of nation آپ کھڑے کہاں ہیں ہاں جو سب سے important position ہے آپ کی بات تب ہی تو سنی جائے گی when you have something to talk to آپ کو بہتر سال لگے رہے وہ بات بھی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کدھر کھڑے دیکھیں آپ کس قسم کا ملک ہیں کہ آپ کو 75 سال بعد یہ define کرنا ہے کہ دنیا میں آپ کہاں کھڑیں اس سے زیادہ آپ کا failure کیا ہو سکتا ہے کل سے ہی پورے پاکستان میں ماتم کا محل ہے کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے مگر ان کے کشمیر پہ کچھ نہیں ہو سکتا دو سال ہو چکے کشمیر سے ڈھارہ تین سو ستر اور پینتی سے ہٹ ہوئے مگر وہاں کی فوج اور وہاں کی سرکار سیوائے باتوں کے لابا کچھ نہیں کر پائی ہیں چوبیس گھنٹے بھارت کو گیدڑ بھب کی دینے والی پاکستانی فوج سے بارڈر بھی پاہ نہیں ہوا بھارتی فوج ان کا انتظار کرتی نے مگر پاکستان آرمی آئی ہی نہیں اس سے پتا چلتا یہ کھلی اپنی عوام کو لولی پوپ جسو آتے ہیں کشمیر کا اس سے زیادہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب یہ بھی مان چکے ہیں پوری دنیا بھارت کی طاقت کو جان چکے اس لئے بھارت کے خلاف کوئی بھی ملک کو جانا نہیں چاہتا یہاں تک ہی UNSC بھی بھارت کے خلاف کچھ ایکشن لینے میں کتھ رہا تھا ہے اس کو دیکھتے ٹی وی سٹوڈیو میں ہی آپس میں ہی بڑھنے لگے یہ لوگ کہ کس طریقے سے ہم فیل ہو چکے ہیں ہماری کشمیر پولیسی کے اوپر اور ساری دنیا اسے میں بھارت کے ساتھ ہے یہاں تک ہی اپنے آپ کو اسلامی ملک بولنے والے OIC اور دوسری کنٹریز بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے اور ان کو آگے کچھ بھی سمجھے نہیں آرہا کہ کشمیر کی مدیو پر کیا پولیسی اپنے جائے ہیں دوستو دھنے واد